روحن اور ساحل یہ دونوں بچپن کے دوست تھے اور دونوں نے ایک ہی سکول سے پڑھائی پوری کی لیکن جب کالیج میں ایڈمیشن لینے کی باری آئی تو یہاں سے دونوں کی راستے الگ الگ ہو گئے کیونکہ روحن کی فیملی اتنی گریب تھی کہ کالیج کی فیس تک افورٹ کرنا ان کے لیے بہت زیادہ مشکل تھا بہت کیونکہ ساحل کے فادر کی ایک اچھی کمپنی میں جوب لگی ہوئی تھی اور ان کی ساحلی وہاں پر لگ بگ ساٹھ ہزار روپے تھی تو اس کا خرچ اس کے فادر اٹھانے کو تیار ہو گئے بگرز وہ ساحل کو بھی ایک بڑی کمپنی میں جوب کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے تو ساحل نے کالیج میں ایڈمیشن لیا اور انجینئرنگ کرنے لگا بٹ اب روحن اپنے فادر کے ساتھ ایک چھوٹی سی شاپ پر جاتا یہ بیسیکلی ایک فاسٹ فوڈ کی شاپ تھی اور ان کے فادر یہاں پر ڈیلی 300 سے 500 روپے کما لیتے تھے اب کیونکہ روحن ایک نئی جنریشن کا لڑکہ تھا تو اس کی نظر فاسٹ فوڈ کے ساتھ ساتھ اس چیز پر بھی رہتی کہ یہاں مارگٹ کس طرح کی ہے اور کون کون سی چیزے لوگ زیادہ کھانا پرفر کر رہے ہیں تو اس دوران اس کو یہ پتا چلا کہ یہاں آس پاس کے کسٹمرز اپنی باتوں میں کافی کا بہت ذکر کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ کاش یہاں پر ایک کافی والا بھی ہوتا تو مزہ ہی آ جاتا کیونکہ وہ ایک کورپوریٹ پلیس تھی اور 95% لوگ وہاں پر جاب ورکرز ہی آتے تھے بٹ پھر بھی وہاں دور دور تک کوئی بھی کافی کی شاپ نہیں تھی تو روحن نے اس موقع کو ہاتھ سے چھوڑنا ٹھیک نہیں سمجھا ایک دن اس نے اپنے فادر سے اس بارے میں بات کی اور کہا کہ بابا مجھے بس 10,000 روپے کی ضرورت ہے میں اس دکان کے بغل میں ایک چھوٹی سی کافی کی ٹپری کھولنا چاہتا ہوں میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے پیسے میں خراب نہیں کروں گا بٹ اس کے فادر کے پاس ٹوٹل سیونگز ہی 10,000 روپے کی تھی لیکن اس کے فادر کے پاس ٹوٹل سیونگز ہی 10,000 روپے کی تھی پھر بھی انہوں نے روحن پر بھروسہ کیا اور سارے پیسے اس کو دے دیئے روحن نے ان پیسوں کو وائس لی اوز کیا اور ساری سیکنڈ ہینڈ چیزیں کھری دیں کافی مشین ٹپری ضروری سامان رکھنے کے لیے باکسز سب کچھ سیکنڈ ہینڈ تھا بٹ ساری چیزیں پروپرلی کام کر رہی تھی روحن نے پانچی دن میں اپنی بڑی سسٹر سے کافی بنانا بھی سیکھ لیا پھر اگلے دن جب لوگوں نے وہاں پر ایک نئی کافی کی ٹپری دیکھی تو لوگ ایکسائٹڈ ہو گئے وہ روحن کی ٹپری پر آئے اور کافی خوب انجوائی کی اور شاکنگلی پہلے ہی دن اس کی سیلز اس کے فادر سے بھی زیادہ ہو گئی کیونکہ فاسٹ فوڈ کے مقابلے کافی کی وہاں پر بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی اب ویسے ہی روحن اور اس کے فادر مل کر ڈبل پروفٹ نکالنے لگے دیرے دیرے روحن کے کسٹمرز بڑھتے ہی جا رہے تھے کیونکہ روحن کی ورڈ آف ماؤت کے تھروں اپنے آپ ہی مارکٹنگ ہو رہی تھی مطلب جو بھی وہاں پر کافی پینے آتا تو اس کو وہ کافی اتنی پسند آتی کہ وہ ہر کسی کو یہاں نہیں کی سلح دیتا پھر اس طرح سے بڑھتے ہوئے پریشر کو دیکھ کر روحن کو ایک ورگر ہائر کرنا پڑ گیا اب روحن خالی کافی بناتا اور وہ ورگر وہاں کی باقی ساری چیزیں مینج کرتا فاسٹ فورورڈ کریں تو لگ بگ چار سالوں کے بعد اب تک روحن اپنی کافی شاپ کے پانچ آؤٹلیٹس کھڑے کر چکا تھا اور اس کے فادر جن کی پہلے ایک فاسٹ فورڈ کی شاپ تھی وہ ایک بڑے ریسٹورن میں تبدیل ہو گئی روحن نے اپنی کافی شاپ کا نام باپ بیٹا کافی کے نام سے رکھا اور یہ باپ بیٹا کافی نام اب کافی پاپلر ہو گیا تھا ادھر ساحل کی انجینئرنگ کی پڑھائی اب کمپلیٹ ہو گئی تھی صرف اب اس کو ایک انٹریویو پاس کرنا تھا اور وہ ایک بڑی کمپنی میں لگ جائے گا ایسا وہ سوچ رہا تھا کولیج سے باہر نکل جانے کے بعد اس کو یہ اندازہ ہوا کہ اس فیلڈ میں کتنا کمپیٹیشن ہے وہ تو پھر بھی ایک نارمل پرسنٹیج سے پاس ہوا تھا اس فیلڈ کے جو ٹاپ سٹوڈنٹس تھے ان کا بھی کسی بڑی کمپنی میں لگنا بہت مشکل ہو رہا تھا کیونکہ ان جیسے بھی اس لائن میں ہزاروں لاکھوں سٹوڈنٹس موجود تھے ساہی لگ بھگ پانچ کمپنیز میں انٹریویو دے چکا تھا اور ان پانچوں انٹریویوز میں یا تو اس کو سیرلی کام آفر کی گئی یا پھر اس کو ریجیکٹ ہی کر دیا گیا اب اس طرح سے اس کو بار بار ریجیکشنز ملتے رہنے پر اس کی فیملی بھی اس کو تانے مارنے لگی اس کو بار بار یہی سننے ملتا کہ اتنا پیسہ تیری پڑھائی پر خرج کر دیا اب بھی اپنے دم پر کچھ نہیں کر پا رہا پھر ایک دن وہ پریشان ہو کر روحن کے پاس گیا اور بولا کہ یار اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ انجینئرنگ میں اتنا کمپٹیشن ہے تو میں کبھی جاتا ہی نہیں اس فیلڈ میں سچ بتاؤں تو جب تو کالیج میں ایڈمیشن نہیں لے پایا تھا تو اس ٹائم مجھے تیرے لیے بہت برا لگ رہا تھا بس یہ مائن میں چل رہا تھا کہ میرا تو بس کریئر بن گیا پر تو کبھی کامیاب نہیں ہو پائے گا پر آس دیکھ سب کچھ الٹا ہو گیا تو بینہ کالیج جائے بھی مہینے کے لاکھوں روپے کمارا ہے اور میں لگ بگ چار سال انجینئرنگ کرنے کے بعد بھی ایسے بے روزگار گھوم رہا ہوں مجھے کالیج جانا ہی نہیں چاہیے تھا تو اس پر روحن بولا کہ بھائی دیکھ اس میں گلتی تیری نہیں ہے دکت اس ایڈیوکیشن سسٹم کی ہے جو ہماری سوچ کو صرف ایک طرفہ رکھتا ہے دونے اپنے ٹیچر سے یہ کہتے تو ضرور سنا ہوگا کہ انجینئرنگ پوری کرنے کے بعد تمہاری اس بڑی کمپنی میں جوب لے گی یا تم کو سال کا اتنا پیکج ملے گا بٹ کس نے تجھے یہ سکھایا ہے کہ بائی چانس اگر تو اس فیلڈ میں آگے نہیں بڑھ پایا تب تجھے کیا کرنا ہے ایسا تو مجھے آج تک کسی نے نہیں سکھایا ایڈزیکلی سکول یا کالیج یہ چیزیں تم کو سکھائے گا بھی نہیں کیونکہ یہ ہم کو ایک ایمپلوئی بننے کے لیے تیار کرتے ہیں نہ کہ ایک بزنیس آنر اور انٹرپنیر بننے کے لیے پر دیکھ اس چیز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سکول یا کالیج کی ایڈوکیشن ٹھیک نہیں ہوتی بلکہ سکول تو ہماری لائف کا وہ سٹیپ ہوتا ہے جہاں سا ہماری thinking develop ہونا شروع ہوتی ہے بٹ پھر بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے سکول یا کالیج اگر ہم کو پہلے ہی سکھا دیتا تو پھر اس کے بعد financial طور پر کسی کو struggle نہیں کرنا پڑتا نہ تو کوئی job کے لیے دھکے کھا رہا ہوتا اور نہ ہی کوئی vacancies نکلنے کا انتظار کر رہا ہوتا اب روحن ساحل کو وہ چار main باتیں بتاتا ہے جو سکول یا کالیج میں ہم کو سکھائی ہی نہیں جاتی تو اگر still آپ ایک student ہیں تو میں بھی یہ ساری باتیں آپ کے سکول میں بھی نہ سکھائے جا رہی ہوں اس لئے اب جو روحن اور ساحل کے بیچ کی conversation ہونے والی ہے اس کو بہت دھیان سے سننا تاکہ یہ باتیں سمجھ کر آپ اپنے future کو پہلے ہی prepare کر لو سو لیٹس بگن سب سے پہلی چیز جو روحن ساحل کو بتاتا ہے وہ ہے unlimited opportunities جس کے بارے میں ہمارے سکول کچھ بات ہی نہیں کرتا روحن ساحل سے بولتا ہے کہ تجھے یاد ہے جب ہم سکول میں تھے تو ایک دن تجھے کلاس میں teacher نے phone چلاتے دیکھ لیا تھا اس دن تیری کٹائی الگ ہوئی دو دن تک extra homework ملا وہ الگ تیرے parents کے سامنے تجھے زلیل گیا گیا وہ الگ اور تو اور تجھے principal نے بھی پنش کیا پر ایک بار ذرہ سوچ اس ٹائم پر اگر teacher ہم کو ایک سلہ دے دیتے کہ بیٹا آج جس phone کو تم اپنا time خراب کرنے کے لیے use کر رہے ہو اسی phone کا صحیح استعمال کر کے اس سے ترہ ترہ کی knowledge لے کے تم اس سے اپنا career بھی بچا سکتے ہو تو سوچ اس وقت ہمارے mind میں کیسا بدلہ آواتا لیکن ایسا کچھ بلکل نہیں کہا گیا کیونکہ اسکول میں اس طرح کی سوچ کوئی رکھتا ہی نہیں پر ہاں اگر کسی کے marks اچھے نہیں آئیں گے تو اس کو یہ ضرور سننے مل جائے گا کہ اگر اسی طرح تمہارے marks خراب آتے رہے تو دیکھ لینا تم کو کبھی بھی ایک اچھی job نہیں ملے گی ایسا اس لیے کیونکہ اسکول یا colleges میں ہم کو prepare ہی job کے لیے کیا جاتا ہے یہاں پر کبھی ہم کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ کسی اور company میں کام کرنے کے علاوہ بھی بہت سارے طریقے ہیں ہمارے پاس اور آج کے time میں تو یہ اور بھی زیادہ آسان ہو گیا ہے کیونکہ technology اور internet دن بھر دن advance ہوتے جا رہے ہیں اور اس بڑھتے ہوئے revolution میں صرف traditional طریقے سیکھنے سے ہمارا کام نہیں چلنے والا کیونکہ ان طریقوں سے بس انسان نوکریوں کی vacancies پر depend رہتا ہے اور کسی چیز پر نہیں ہاں یہ بات الگ ہے کہ کئی فیلڈز ایسی ہوتی ہیں جنہیں اچیف کرنا لوگوں کا ایک سپنا ہوتا ہے جیسے وکیل بننا ڈاکٹر بننا پائلٹ بننا یا کوئی اور اپنی پسند کا پروفیشن چننا تو تب تو اس کے لیے تیاری کرنا جائز ہے لیکن کسی کا گول اگر بڑے ہو کر زیادہ دولت کمانے کا ہے تو اسے سمجھنا ہوگا کہ جاپ کرنے کے علاوہ بھی اس کے پاس دھیروں راستے ہیں دوسری چیز روحن نے ساحل کو یہ سکھائی کہ پرسنل فیننس جو لائف میں سروائف کرنے کے لیے سیکھنا بہت ضروری ہے یہ تک ہم کو نہیں بتایا جاتا ہمیں یہ سکھایا ہی نہیں جاتا کہ کیسے ہمیں اپنے پیسوں کو مینج کرنا ہے اور خود کو فانیچلی ایجوکیٹ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے یہاں ہماری کنڈیشننگ ایک ایسے چوہے کی طرح کی جاتی ہے جو ایک ریس میں دوڑنے کے لیے بنا ہے ایک ایسی ریس جس کے اندر آلریڈی لاکھوں کروڑوں لوگ بھاگ رہے ہیں ہر دوسرا انسان اس ریس میں فض جاتا ہے اور اپنی زندگی 9 to 5 جوب کرتے ہوئے پوری بیدا دیتا ہے یہ سوچتے ہوئے کہ ایک نہ ایک دن وہ امیر ضرور بنے گا پر سیڈلی ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ یہاں صرف وہی نالج دی جاتی ہے جس کے ضرور لوگ خود کو ایک جوب کے قابل بنا سکیں اور سیلری ارن کر سکیں اپنی فانیشل لائف کو کس طرح سے سمحالے رکھنا ہے میکزیمم سکول یا کالیجز میں ہم کو یہ کچھ نہیں سکھایا جاتا اب دیکھو ایسا نہیں ہے کہ فانیس سیکھنے کے لیے بلکل اس کے اندر ہی گھوش جانا پڑتا ہے اور فانیس کی پیس ڈی کر کے ہی بہاں نکلنا ہوتا ہے نہیں اگر کوئی فانیس کی بیسک نالج بھی لے لیتا ہے جو سکول ہو یا کالیج ہم کو کہیں نہیں سکھایا جاتا ہم سب جانتے ہیں کہ لگ بگ ہر سکول میں تین ڈیپارٹمنٹس ہوتے ہیں آرٹس، کومرس اور سائنس کومرس میں تو ہم کو تھوڑی بہت نالج انویسٹنگ کی مل جاتی ہے پر آرٹس اور سائنس میں تو اس کا ذکر بھی نہیں کیا جاتا اور کومرس میں بھی ہم کو صرف تھیوری بتائی جاتی ہے جو کی ریال لائف کا پانچ یا پھر صرف دس پرسنٹ ہی ہوتی ہے جبکہ دولت بنانے کے لیے ملٹیپل انکم سورسز کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ جب ہمارے پاس الگ الگ جگہ سے پیس آئے گا تو نہ صرف ہم اس کو صحیح طرح سے بچا سکیں گے بلکہ اپنی مرضی مطابق لائف بھی جی پائیں گے اور یہ تب بھی پوسیبل ہو پائے گا جب ہمیں ایسٹس کیسے بنتے ہیں اس کی جانکاری ہوگی کیونکہ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ ایک انکم سورس پر آپ امیر نہیں بن سکتے اور ایسٹس آپ کو بتا ہے ہم کئی طرح سے بنا سکتے ہیں میرے اس باپ بیٹا کوفی کے تو جتنے بھی آؤٹلٹس دیکھ رہا ہے یہ سارے میرے ایسٹس ہی تو ہیں کیونکہ یہاں پر میری کوئی زیادہ ریگولر انوالمنٹ بھی نہیں ہے پر مجھے ان سارے آؤٹلٹس سے ریگولر انکم آ رہی ہے ایسے ہی الگ الگ لوگوں کی کیس میں ان کے ایسٹس بھی الگ الگ بنیں گے کوئی ٹائم لگا کر ایسٹس بنا سکتا ہے کوئی کسی دوسرے کے دم پر بنا سکتا ہے تو کوئی پیسہ لگا کر بنا سکتا ہے پر اس طرح کی باتیں دونے سکول یا کالیجز میں ہوتے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی اگلی اور آخری چیز روحن نے ساحل کو یہ بتائی کہ لوگوں سے اپنے فائدے کے لیے نیگوشیئٹ کرنا یہ بھی سکول میں نہیں سکھایا جاتا روحن بولتا ہے کہ دیکھ یہاں پر یہ تو سکھا دیا جاتا ہے کہ ایک اچھے ایمپلوئی کیسے بن سکتے ہیں اور کس طرح سے اس کمپنی میں ہم اچھا پہوم کر سکتے ہیں بٹ یہ ہم کو بلکل نہیں سکھایا جاتا کہ ہمیں اپنی قابلیت کے لیے کتنے پیسے چارج کرنے چاہیے مطلب کسی بھی انڈیویجویل یا پھر کمپنی سے نیگوشیئٹ کیسے کیا جاتا ہے ہم کو یہ بھی نہیں سکھایا جاتا پر یہ چیز ہماری اصل زندگی میں کام آنے والی بہت ہی ضروری کلا ہے کیونکہ اگر تم کو اپنے کام کی اصلی ویلیو ہی پتا نہیں ہوگی تو لوگ تمہارے کام کے بدلے میں تم کو ہمیشہ ہی کمپے کریں گے اور یہ چیز کسی بھی انسان کے فیوچر کے لیے ایک بہت ہی نیگیٹیف سائن ہے اور کئی بار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو ان کے کام کی ویلیو کا خود بھی نہیں پتا ہوتا دن بعد میں جب ان کو پھر پتا چلتا ہے تو ان کے پاس پھر اتنی حمد نہیں بچ پاتے کہ اپنی محنت کے حساب سے وہ صحیح قیمت کی ڈیمانڈ کر سکے اس لئے ضروری ہے کہ اس کارپریٹ ورلڈ میں گھسنے سے پہلے نیگوسییشن کی کلا کو سیکھا جائے اگر تمہاری کمیونکیشن سکل اچھی ہے اور بہت آسانی سے تم لوگوں کو کنونس کر لیتے ہو تو پھر یہ کلا بھی سیکھنا تمہاری لیے بچوں کا خیل ہوگا اب یہ ساری باتیں ختم ہو جانے کے بعد اس نے ساحل کو ایک آفر دیا اور اس کو اپنے ساتھ میں کام پر رکھ لیا تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ اس پوری ویڈیو کا کیا کونسپٹ ہے یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اس ویڈیو کے تھروں میرا یہ انٹینشن نہیں ہے کہ میں سکول یا کالیج کو انڈیریکٹ وے میں کریٹسائز کر رہا ہوں میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ یہ تریڈیشنل طریقہ جو اتنے سالوں سے چلتا رہا ہے بس اس کو اپگریٹ کیا جائے اور سٹوڈنٹس کو یہ سکھایا جائے کہ اگر آپ کسی جوب میں سیلیکٹ نہیں ہوتے ہو تو پھر بھی آپ کے پاس unlimited day سے طریقے ہیں جہاں سے آپ کریئر بنا سکتے ہو اپنا اور بہت اچھی بات ہے کہ کچھ سکول سب اس پر فوکس کر رہے ہیں یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کریں باقی کچھ ٹائم کے لیے اگر آپ جوب کرنا خود سے پرافر کر رہے ہو یا مجبوری میں آپ کو کوئی جوب کرنی پڑ رہی ہے تو ایسی کونسی پاس ترے کی جوب ہیں جن سے آپ کو دور رہنا چاہیے یہ سب اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے تو اس ویڈیو کو بھی ضرور چیک آؤٹ کرنا میں ملتا ہوں اپنی اسی ویڈیو میں تب تک کے لیے stay safe, stay healthy, take care